نربانی جناب چرمین صاحب میں دو اہم پبلک ایم پارٹنس پر بات کرنا چاہتا ہوں جناب چرمین صاحب ایک بہت بڑا نام جس نے عدلیہ کی بحالی کی تیریک میں جنرل مشرف کے خلاف بہت بڑی جدوجید کی تھی میں اسے سلام پیش کرتا ہوں ہر معاشر پہ چاہے کراچی میں تھا چاہے کوئٹہ میں تھا چاہے پشاور میں تھا چاہے اسلام آباد میں تھا چاہے لاہور میں تھا ہر جگہ پہ جس کا نام ہے موترمہ نسرین ایڈوکیٹ صاحبہ دائنمک خواتین اس نے ایسی تیریک میشہ لیا یہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں کہاں گیا وہاں یہاں پر جو ویمین رائٹس کی جو ڈپارٹمنٹ ہیں کہاں ہے وہ عزیر اعظم کیوں کہاں ہے یہاں پہ جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں کہاں ہے وہ مزدور میڈیا وہ میڈیا جو مزدور میڈیا ہے جو ہر وقت ایسی ایشوز پہ جو ہیں وہاں کے بند کر لیتے ہیں اب سو اس کے بات تو یہ ہے میں نام ضرور لوں گا اس میڈیا کا جو ہیں جو ہر وقت غیر ضروری ایشوز پہ جو ہیں اتنے ٹاک شوز کرتے ہیں بعض انکر جو ہیں وہ ٹاک شوز کرتے ہیں یہاں پہ ایسی انسانی مسئلے پہ جو ہیں کسی کے عزت پہ جو ہیں کسی کی حضمت پہ جو ہیں وہ جو داغ ڈال دیتے ہیں کھڑا داغ جو ہیں جناب چرمی صاحب میں مانتا ہوں کہ میر شکیل رامان صاحب جو ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں جیو والے جو ہیں روزانہ کے بنیاد پہ جو ہیں یہاں پر اتجاج دے رہے ہیں ایک ایک گھنٹ ہاؤس کے اتجاج دے رہے ہیں بعض انکر جو ہیں جو ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو بہت بڑے پاٹھے خان کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ جو ہیں کہتے ہیں کہ ایسی ٹاک شوز میں ہو لیتے ہیں مگر اس معصوم اس عزت تار اس بجورت یہ آئی ان کو کہاں ان کی بلا دستی عدلیہ کے بلا دستی کے لئے جو ایڈوکیٹ صاحبہ نے سٹرگل کی اس کے ساتھ کیا ہوا جناب چرمین صاحب آپ سے یہ گزارش آئے کہ اس کو جو ہیں انسانی آکوئی کی کمیٹری کے پاس بجواد ہیں اگر ہم اسے کیسوں پہ جان کے بند کر لیں گے یہ بہت بڑی ظلم ہوگا بہت بڑا تباہی ہوگا پھر لوگ کیا کریں گے دوسری بات یہ ہے جناب چرمین صاحب یہاں پر منشٹر آ کر جو ہیں یہاں پر پارلیمنٹ کو اس کا سینٹ کو اس کا جواب دے دیں منشٹر صاحب جو ہیں خاص کر میرا خانمی وزیاری دفاع کا ذمواری بنتی ہیں ایک مشہور ٹیرریسٹ جو سارے دنیا کی نظروں میں احسان اللہ احسان جو ایک ٹیرریسٹ آرگنازیشن کا سپوکسمن تھا جس جو پشاور کے سکول میں جائیں کینٹ سکول میں جائیں بچوں کو شہید کرنے کا دعویدار تھا پھر اس کو جائیں ایک ماہ دے کے تحت اس کو رازی کر کے پشاور کے سیف ہاؤس میں جائیں اس کو چہر آیا گیا اب نیوز آ گیا اس کا انٹروی آیا ہے انٹروی آیا ہے لاکون لوگوں نے جائیں اس کو سنا یہاں پہ سارے دنیا میں جائیں کہ مجھے رکھا گیا تھا مجھ سے یہ مطالبات تھا کہ آپ ایک ڈیٹ سکوائٹ کے سربراہ ہوں گے پشاور کوئٹا میں آپ کی آفیسز ہوں گے یہاں پہ آپ نے پولیٹیشنز کو صحافیوں کو وغیرہ وغیرہ کو آپ نے قتل کرنے ہیں یہ ریاض بھی بتا دیا ہے مزید بھی اس نے بہت کچھ کہا ہے بہت تفسیر سے اس کا انٹروی ہے میڈیا مزدور میڈیا خاموش سب خاموش آپ پوزیشن خاموش اس پہ یہ پوزیشن کی ذمواری ہیں حکومت تو کہتے ہیں حکومت تو ترشک دو سا حکومت نہیں وہ تو ہم آپ سب کو معلوم ہیں جو ہمارے وزیراعظم صاحب کا نام کیا تھا پہلے کیا نام رکھاتا ہوں لوگوں نے جائیں وہ ترشک دوستی پہ جائیں آپ پوزیشن کیا کر رہے ہیں دا کے لئے ہیں ویسے بھی بلوستان میں بہت ڈیٹ سکوائٹ ہیں وہاں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں جناب چرمین صاحب اسی صبح سے آپ ہیں کہ خوزدار میں جائیں وہاں پر بالکل اجتماعی خبر نہیں ملا دا کے لئے ہمارے پشتون بلوچ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جناب چرمین صاحب عارق وزیر کو شہید کر دیا گیا پھر جائیں وہاں پہ جائیں آیات بلوچ کو شہید کر دیا گیا اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بابا مجھے یہ ڈیپٹی دی گی اور یہاں پہ جہاں اس پیار سے ایک سادہ ہو آیا کہ نہیں یہ غلط بیانی کریں یہ جو ہیں ہم نے اپریشن میں لے جا رہے تھے وہاں سے باگیا باکھی لبی یہاں آئے اس پائلیمنٹ کو بتا دیا عوام کو بتا دیا تشویش ہیں کہ ابھی پتہ نہیں وہ کیا کیا کرے گا مزید میں یہ بھی ایک کسی کمپرومیز کا تحت اس کو چھوڑا ہے وہ خود گیا اگر سیفہو سے گیا اگر آپریشن سے گیا ہے کسی انٹیلیجنس آدھا رہے ہیں لہذا اس میں لوگ ہمارے علاقے کے لوگ جائیں بہت زیادہ تشویش میں ہیں کہ پھر ایک نایات گیم پھر کیا شروع ہونے والا ہیں فاتھا کے لوگ جائیں جناب شرمین صاحب یہ بہت اہم ایشو ہے فاتھا کے لوگ جائیں سارے ایشوز اہم ہیں باقی بھی بولنا چاہتے ہیں جناب شرمین صاحب یہ بہت اہم گیلہ آپ بھی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دعویڈ اس پی دعویڈ کو جائیں بین لوگوں نے لے گیا جی ٹھیک ذاکر یہ خدا یہ مت کریں جناب شرمین صاحب یہ پھر ایک آگ یہاں پہ لگ جائے گی اس ملک میں جائیں پھر خون کے ندیاں بے گی اس کے رکتام ہونا چاہے آئے کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ میں وہ بیان دے دیں کون ہے اس کی ذمہ دار اس پہ کوئی ٹول لیں کوئی جواب دے دیں کس نے لائے تھا جناب یہ پبلک امبارٹس مسئلہ ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے والے کر دو کوئی آئے یہاں پہ جائیں یہاں پہ جب آپ پوزیشن کی بڑی پارٹیاں کہتے ہیں کہ وہ آئیں وہ ازاد کریں دوسرے دن آپ اس کو بلا لیتے ہیں منسٹر کو جائیں ہم جائے سے چھوٹے پارٹیاں جب کہتے ہیں پھر ہم وہ ہوتے ہیں ٹول کے کہے لے مجبور ہوتے ہیں جناب چرمین صاحب یہ دونوں مسئلے جائیں وہ دوسرا تو بیج دو کمیٹری کو ٹھیک ہے وہ نسرین ایڈوکیٹ کی جائیں جی ٹھیک ہے اس بیچارے نے کیا گناہ کیا تھا نہ عورت محفوظ ہے نہ وکیل محفوظ ہے نہ پولیٹیشن محفوظ ہے نہ طالبین پہ کہتے ہیں کہ ہم اسی ریاست نے کمال کی ہے کہ ہاں کمال کی ہم لوگ جائیں ریاست سے جائیں اپنے عوام خوب زدہ ہیں ہر اینکہ ریاست سے عوام جائیں وہ دوسرے دشمن ملکوز خوب زدہ ہونا چاہے اپنے ریاست کے آدارون سے لوگ خوب زدہ ہیں اپنے آدارون سے لوگ خوب زدہ ہیں جناب چرمین صاحب یہ بہت ظلم ہے مینگائی ہے بیروزگاری ہے بدامنی ہے وہ دوسرے جائیں ہر ایک اپنے عزت پہ اپنے سر سر پہ جائیں میرے عزت کا کیا بنے گا میرے سر کے کیا بنے گا اس کو نوٹس لینا چاہے سب پارٹیوں کو نوٹس لینا چاہے یہ خیر ہیں بارش ہے وہ جائے گا اور بھی بارش برسیں گے مگر جب آپ کے مرد و خواتین خوب زدہ ہو اپنے عزت اپنے سر پہ جائیں سب سئی مسئلہ یہ جناب چرمین صاحب تینکیو جی جناب